اسلام علیکم دوستوں آج میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک اور سچا واقعہ یہ سردیوں کی ایک رات تھی جب دو کہہرے دوست عبداللہ اور علی مری گھننے کا پلان منا رہے تھے وہ دونوں دوست ملتان میں رہتے تھے دسمبر کا آخر چل رہا تھا ان دنوں ملتان میں بھی چھنڈ تھی مگر ان کا موٹ مری کی برف باری دیکھنے کا تھا جب انہوں نے خبروں میں دیکھا کہ ایک دن مری میں برف باری شروع ہونے والی ہے تو سوچا آج رات کو ہی مری کا رخ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر دونوں دوستوں نے اپنے تین چار دن کے گرم کپے لیے اور سفر کو نکل کھڑے ہوئے انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ سفر رات کو ہی کریں گے علی کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی تو عبداللہ علی کے گھر ہی آ گیا اور دونوں دوست وہاں سے سفر کو نکل پڑے وہ دونوں حسیل مزاگ کرتے ہوئے راستے کی طرف روا دوا تھے اب اس وقت وہ موٹر وے پہ تھے کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اس لئے موٹر وے پہ ہلکی ہلکی دھن تھی اس لئے دون کا نظارہ صاف نہیں نظر آ رہا تھا گاڑی علی خود چلا رہا تھا علی کو محسوس ہو جیسے کوئی لڑکی ہاتھ آگے کیے لفٹ مانگ رہی ہے علی نے یہ سوچ کر اتنی رات کا وقت ہے پیچاری لڑکی کے لیے کیا کرے گی اسے لفٹ دے دی جب علی نے گاڑی کو روکا تو عبداللہ علی سے پوچھنے لگا کہ رات کے اس سنسان وقت ہائی ور پہ گاڑی کیوں روک رہے ہو اتنی دیر میں لڑکی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی تو علی نے عبداللہ کو کوئی جواب نہیں دیا علی صرف مسکرانے لگا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی عبداللہ کو علی کی یہ حرکت سمجھ نہ آئی لیکن جب علی نے دوبارہ سے گاڑی چلا دی تو وہ بھی چھپ ہو گیا علی اور عبداللہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک دم گاڑی میں تھنڈ کو زیادہ بڑھ گئی ہے عبداللہ نے علی سے کہا چیک کرو کہیں تم نے گاڑی کا ایسی طرح نہیں کر دیا تو علی نے کہا نہیں یار میں کیا پاگل ہوں جتنی تھنڈ میں ایسی چلا ہوں گا صبح کے تین بج رہے تھے تھنڈ بڑھ گئی تھی اس لیہاں میں زیادہ تھنڈ محسوس ہو رہی تھی کس دیر میں علی کو گاڑی میں کسی آدمی کی چلانے کی آوازیں محسوس ہونے لگی علی نے عبداللہ کی طرف دیکھا مگر وہ تو خاموش پیٹھا تھا اور پھر علی کا دیوان پیچھے بیٹھے اس لڑکی کی طرف گیا علی نے سوچا یہ تو لڑکی ہے یہ لڑکے کی آوازیں نہیں نکال سکتی اس لیے اس نے لڑکی سے کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا علی کو لگا کہ شاید اس کا وہم ہے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ علی کو دوبارہ سے رونے کی آوازیں گاڑی میں آتی محسوس ہوئیں اب کی علی زیادہ چوکن نہ ہوا کیونکہ اب آواز کسی لڑکی کی تھی جب علی نے مڑھ کر پیچھے اس لڑکی کو دیکھا تو کی دیکھ کر اس کے ہوش و حفاظ گم ہو گئے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی اب بال بکھ رہے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی لیکن علی حیران تھا کہ یہ سب آوازیں عبداللہ کو کیوں نہیں آ رہی کیونکہ عبداللہ تو خاموش بیٹھا تھا جب علی نے فرنڈ میرر سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے کی کوشش کی تو علی یہ دیکھ کر بہت ہی خوف زدہ ہو گیا کہ اس لڑکی کا چہرہ کسی چنیل جیسا تھا جو بہت ہی زیادہ بھی ہاں لگتا علی کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے گاڑی روپ دی اور خود گاڑی سے باہر نکل کر بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے علی کے پاؤں کسی چیز سے ٹکلایا اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا اب کے جبکہ علی کے آنکھ کھولی تو صبح اوچھے کی تھی علی کا دوست عبداللہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور کافی لوگوں کا حجوم ضرمہ تھا جب علی کو ہوش آیا تو عبداللہ پوچھنے لگا آخر تمہیں آپ کو کیا ہوا تھا جو گاڑی سے نکل کر باہر بھاگنے لگتے تو علی نے عبداللہ کو کہا کہ تمہیں واقعی کچھ نہیں بتا اس بات پا عبداللہ نے کہا نہیں پتا تو تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں ہوا کیا تھا تو علی نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح لڑکی نے اسے لفٹ مانگی جب تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ گاڑی کیوں روکی ہے تب وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھتے رہی تھی اور پھر جو جب آوازیں آئیں سارا واقعہ بتایا یہ واقعہ سنکر حجوم میں سے ایک آدمی بہار آیا اس نے بتایا کہ یہ بلکل سچی بات ہے آج سے کافی سال پرانی بات ہے جب اسی ہائیوے پر ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی جب وہ لفٹ کے لیے اپنا ہاتھ لہر آ رہی تھی تب ہی ایک گاڑی بہت تیزی سے آئے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ اڑا لے گئی انہوں نے اس لڑکی کو خوشل دیا گاڑی میں کافی سارے لڑکیں موجود تھے جو کی نشی میں تھے ان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لڑکی کی ساتھ سے بھی چل رہی تھی لڑکوں نے یہ نہ سوچا کہ لڑکی کی مدد کریں اسے ہاسپٹل لے جائے کہ وہ زندہ بچہ ہے انہوں نے پکڑے جانے کی ڈر سے سب لڑکوں نے مل کر اس لڑکی کی لاش کو آگ لگا دی وہ لڑکی بہت چیخی کیونکہ ابھی وہ زندہ تھی اس لڑکی کی جان تڑپ تڑپ کے نکلی اور وہ ظالم اس لڑکی کو جلا کر وہاں سے بھاگ گئے جس کی وجہ سے اس لڑکی کی روپ اب تک ہائیوے پر بھٹک رہی ہے اور روزی ایسے کسی نے کسی سے لفٹ مانگتی رہتی ہے کہ شاید کبھی وہ اپنے قاتلوں سے ٹکرا جائے اور اپنا انتقام لے سکے اس واقعی کی بات ہم نے مری کا خیال چھوڑا اور سیدھا گھر کو ہی واپس آئے آج بھی جب ہم دوست مری کا پلان بناتے ہیں تو یہ باقیہ یاد آجاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج ہی کہانی پسند آئی ہوگی جنگ حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ شکریہ